بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعیلہ محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہل اسطر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ ویورز جو دربار امام زادہ عبداللہ شاہل اسطر غازی بابا کے چینل سے اسوسیئیڈڈ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس چینل پر ایکسکلوسیوڈی تمام ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور ان چیزوں کا ذکر تذکرہ کیا جاتا ہے جو آل رسول اہل بیت اللہ خارو العالمین کی جیوٹیوں کا صدقہ ہے اسی لیے آپ اس میں وی لاؤڈ بھی دیکھیں گے اس میں آپ علمی باتیں بھی سنیں گے اس میں آپ ناموں کے حساب سے بھی آپ سپیریچوالٹی کے حساب سے بھی آپ اس میں مقدس مقامات کی سیر بھی دیکھیں گے انٹینٹ یہ ہے کہ عالم کو ڈسکور کیا جائے اللہ کی کائنات کو ڈسکور کیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ اسی میں دربار امام زادہ سے کوڑی جائے میں آج ایک جگہ ایک بچے کے پاس رکھا ہوں اور میں ہر ایک فود کارٹ پر نہیں جاتا یا میں ہر ایک کو نہیں کرتا کرنا چاہیے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہر چینل کی اپنی ریکوزٹ کانٹینٹ ہوتی ہے میں اس بچے کے پاس رک گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی محبت اس کا پیار اور اس کے جذبہ اور میں نے چاہا کہ اس کا جذبہ آپ تک پہنچے وہ بچہ جو اس وقت کی مہنگائی میں رسٹ حلال تلاش کرنے میں اپنے بابا کو اپنی ماما کو اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے پڑھنا چاہتا ہے آپ لوگوں سے پوچھوں کہیں گے کہ ہم جینا چاہتے ہیں ہم اپنے پیٹ کو پالنا چاہتے ہیں یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں کل کلا اگر ہم جب حشر میں کھڑے ہوں گے اور ہم سے سوال ہوگا کہ جب تمہیں ایک بچہ ملا تھا اور اب تم اپنی حیثیت سے کچھ کر سکتے تھے تو تم نے کیا کیا تو ہمیں جواب دینے کے لیے کچھ الفاظوں کا زخیرہ ضرور ہو میں آپ کو ایسے ہی بچے سے ملا رہا ہوں جس کا نام ہے ایشم سید اور ان کے والد کا نام ہے عزر شاہ سید اور آج وہ ہیں کلیفتن پر ایشم ماشاءاللہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دو ایشم کی کارٹ کا نام ہے نیبلرز اور جیسا کہ یہ انگلیش کا آلفابیٹ ہے کہ جب ویڈن یا بیٹوین دی میلز آپ کچھ بھی ایسا سناک لیتے ہیں اسے نیبلنگ کہتے ہیں تو انہوں نے اس کارٹ کا نام نیبلرز رکھا ہے پہلے میں آپ کو اس کی لوکیشن بتا دوں مرنہ لوگ سمجھ نہیں پھائیں گے لوکیشن کیا ہے اس کی لوکیشن is the one of the most iconic places یہ سی ویو کو مین روڈ جا رہی ہے اور یہ انٹرسیکشن ہے نیپون پینٹ کا سامنے بلڈنگ ہے اور جب آپ یہاں سے دربار امامزادہ سے اس طرف آرے ہیں تو رائٹ سائٹ پہ بائیکو کا پمپ ہے اس کے برابر میں کنٹاکی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ وہاں پر دس نمبری ہے اور دس نمبری کے درمیان میں جو ہے میں تو اس کے خلاف پروٹیس کر رہا ہوں تو میں نام نہیں لوں گا اور درمیان میں ہمارے نیبلرز بھائی کی کارٹ ہے آپ جب یہاں سٹاپ بائی کریں تو ایشم کے منیو کو آپ جب دیکھیں گے تو اس کا بہت پریسائس منیو ہے اس میں کوئی چیز بھی میں نے چار سو پانچ سو سے زیادہ کی نہیں دیکھی یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان میں محنت کرنا چاہتا ہوں دن رات محنت کر رہا ہوں لیکن مجھے اس کا رسپانس نہیں مل رہا لوگ ایک برینڈٹ اور ایک اور ایک سٹاپس والی چیز کو اپروچ کرتے پیس اس بچے کو سفوق کیجئے ایشم آپ مجھے بتائیں گے ماشاءاللہ مختصر طور پر کہ آپ جب پڑھائی کا شوق ہے تو آپ اس طرف کیوں آئے سر بیسیکلی آیا پڑھنا شیف دو پر پر دم سو مطلب اس میں بننے کا شوق تھا تو اس پر میں نے آفت کرا سیل ابھی میں نے ہسپٹیالیٹی ہے اس وقت ایشم آپ پڑھ بھی رہے اس وقت ساکھ ساکھ اور بابا کو سپورٹ بھی کر رہے آپ آنے والے نیکس کیرا یئر میں کیا کرنا چاہیں گے آپ نیبلرز کو ہی پروموٹ کریں گے اس کو بڑا ریسرنٹ مرانا انشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی آپ میں جو کارٹ کیا ہے میں دیکھا بڑی آپ اور اس کو کتنا ایکسکلوسیو آپ نے محبت سے ڈیزائن کیا ہے ماشاءاللہ ایشم اب آپ ہمیں اپنا منیو دکھا دیں گے تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ آپ کا منیو ہے نیبلرز کا یہ منیو ہے یہ سٹارٹرز ہے اور جیسے کہ آپ سے اس کہہ رہا تھا 500 500 550 ایسے ہی آپ کو چیزیں ملیں گی which is very hard to find in کلفٹن area اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں برگرز and hot dogs اسی طرح کڑک چائے بھی ہیں ان کے پاس بیوریجز بھی ہیں آئیں تو ان کی چائے بھی ٹرائی کریں پھر شیف سپیشل ہے جسے ہم ایشم سپیشل کہتے ہیں شیف سپیشل ہے چیزی چلی بائٹس بہت اچھے ہیں ان کا جو ایشم نے بتایا وہ روزیتہ ہے اور اس کو آپ روٹیزا روٹیزا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا دو چیزیں مجھے ایشم پکری ہے ایشم نے بتائی ہے جو آپ جب یہاں آئے تو ضرور ٹرائی کریں ایک ایک سموکی چکن ریپ اور دوسرا اور دونوں صرف پانچ سو روپے کے ہیں اس بچے کیلئے سپورٹ کیجئے آئیے اور ایک دفعہ ضرور کیجئے انشاءاللہ میں نے اس کی ہائیجین خود جا کر چیک کی میں نے اس کا دس منٹ صرف انٹریو لیا جو کہ اس پر نشر نہیں کر رہا اس کی تہدی کیا تھی کہ تم کہاں سے لاتے ہو کب لاتے ہو کتنی دیر شیلف میں رکھتے ہو اس کا پاسچر کیا ہے کتنی دیر میں سرف کرتے اور کب اسے ڈسکارڈ کر دیتے ہو میں اس سے سیٹسفائی ہوا جب میں نے اسے ہونیر کیا ہے ایشم جیسے اچھے پاکستان دعاوں کے لیے اللہ حافظ بحق غازی یا غازی